ہلو ایواری بلکم میں بلکم بھی لگو بلکم بھی لگو جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا تھوڑا سا کام رہ گیا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا اور ہمارے علاقے کی لائٹ جو ہے میں پہلے بھی بتا چکے ہیں ماشا اللہ تو ابھی جو ہے وہ اسٹریٹ کر رہے ہیں یہ سائمہ نے پکچر بھیجنی ہے تو ابھی اسٹریٹنر کر رہی ہے وہ دیکھیں یہاں آئی ہیں وہ ابھی پھر ہماری لائٹ جانے والی ہے لیکن میرے بالوں کی لیند اتنی زیادہ ہے کہ بہت ٹائم لگ رہے ہیں اور وہ بھی ماشاءاللہ اور یہاں دیکھیں بھئی میرہ میں ہی میرہ میں جب باتیں سنا رہی ہیں تو اسے لئے ابھی فول لک آپ کو دکھائیں گے جب کمپلیٹ ہو جائے گا سویورز یہاں میں نے اپنا فول لک آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو ابھی میں تھوڑی سی انسان لگ رہی ہوں کچھ بھی ہے وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو پہلے میرے بال بہت زیادہ کلزی ہیں جن کے اندر کوئی کٹنگ یا کلر زیادہ واضح نہیں ہوتا تو اب مجھے بھی بھی بال دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کس طرح سے کلر آیا یہ بھی مارا فول لک ہے جو کیک ویری بہت اچھا لکتا ہے کلر بہت اچھا لکتا ہے کلر بہت اچھا لکتا ہے آپ لوگ یہاں چہر رہے ہیں اٹھاو یہاں سے چہر رب بہت اٹھا ہوں میں آپ کو شوٹ کریں گے اور وہ بہت اچھا لکتا ہے دیکھیں گے اچھا لکتا ہے نہیں ڈی آیا لکتا ہے لیکن پوچھے لکتا ہے بہت اچھا تائیو ثلاث جو ایک دعت کرام لوگ میں صاak۔ Eسی بات کرسک اور نیچے اور توجل میں نیچے اور نچے راوں سے آیا کردئے لیکن نیچوں کے درس کی ننچ پر سکت ہے آپ اسے باب کرت ہے لكر تک کامران کے شادی پہ وہ باندھ باندھ کے نا اب کھول رہے ہیں ایک شادی ختم ہوئی ہے دوسرے شادی آرہی ہے آپ کا کام میرا باپی کو دے دو تھوڑا سا وہ کر دیتی ہے کیا ہو گیا لائٹ جانے والی ہے تو یہاں جی ارینہ کا کافی ہو گیا ہے موڈ خراب تو اب مجھے صحیح کرنا ہوگا تو یہ ہے کہ اب میں کرواتی ہوں تھوڑی ہیلپ اس سے تاکہ اس کا کام جلدی ختم ہو جائے سہرز اس سے کافی ٹائم ہو چکا ہے اور ہم سب بچے جو ہیں میرے وہ سو چکے ہیں سب بچے یعنی کہ یہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ سو چکی ہیں تو بس میں نے بھی چینج کیا اور میں بھی سونے لگی ہوں تو اب تک گوڈ نائٹ کرتے ہیں اور صبح جو ہے وہ گوڈ مارننگ کریں گے آگے کا vlog شوٹ کریں گے تو ملتے ہیں صبح گوڈ مارننگ everyone اب میری بچوں کو سکول چھوڑ کے تو میں آئی ہوں تو پھر میں شوٹ کرنے لگی ہوں تو جب بچے ریڈیو ہو رہے ہوتے تب تو ٹائم ہی نہیں ملتا شوٹ کرنے کا تو اب بچے گئے ہیں تو میں نے پوچھا میاں جی سے ناشتہ کرنا انہوں نے کہا نہیں جی ابھی نہیں تو وہ تھوڑا لیڈ جاتے ہیں جس کے وجہ سے ملتے ہیں ناشتہ بھی لیڈی بناتے ہیں اس وجہ سے ملتے ہیں تو ان لوگوں نے تو ساڑھے شہ بجے اٹھنا ہوتا ہے تو ریڈی کرتے کرتے یہ آڑ بچ جاتے ہیں خیر اب یہ آٹھنے بجے ابھی دیس منٹ ہے آٹ بچے میں پوٹی فائف پن کی بیل ہو جاتی ہے اس وجہ سے پھر ارینہ کو ہوتا ہے میں جلدی جلدی بس نکلوں تو اب یہ ہوگا کہ میں بھی آرام فرماؤں گی پھر میاں جی اٹھیں گے تو پھر ہم لوگ ناشتہ کریں گے تو جی ناشتہ تو جی میں نے کیا نہیں ہے کیونکہ میاں جی آئے نہیں میں نے کافی انہیں کال کی ہے ناشتہ میں نے ان کا بنا کر رکھ دیا تو بھی جو ہے میرے بچوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا اب میں کام کروں گی ساتھ ساتھ ان کا کھانا بناوں گی کیونکہ ایک جو ہے وہ بچ چکا ہے تو بلو گور مزید دس منٹ کے بعد وہ حاضر ہو جائیں گی کافی دیر سے میں کال کر رہی تھی تو میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے تو یہاں جی آج میں جو ہے وہ ڈالچاول بنانے لگی ہوں کیونکہ مجھے راز پورینہ نے بول دیا تھا کل میں نے چکن بنایا تھا تو اس کا بلکل بھی موگ نہیں تھا کہ کھانے کو اس نے بولا فوسٹینہ کی مرضی کا کھانا بنایا تو کل جو ہے وہ اپنے ڈالچاول بنانے اور مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے بناتے ہوئے اب وہ آ کے غصہ کرے گی اب وہ جب باہر سے سلا کے کھانا کھانا پڑے تو وہ شور کرتی ہے لیکن یہ کہ مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے اب فیلحال میں رکھ رہی ہے ان کا ٹائم ہو گیا اب آ کے دیکھیں وہ کیا بولتے ہیں کیا کھانا ہے پھر جو بولیں گے وہ بنا دوں گی لیکن اب فیلحال یہ ہے کہ ڈال میں نے رکھ دیا کہ میں نے آئے ڈالچاول بنانے اصل میں ہم لوگ ڈالچاول کے ساتھ جو ہے نا وہ پاپڑ بناتے ہیں تو پھر وہ جب بناتے ہیں تو فوسٹینہ کو بہت پسند ہے تو خیر ڈالچاول تو ہماری پوری فیملی زیادہ شوق سے کھاتی ہے میری بیٹیوں کو جو ہے نا وہ بریانی اتنی پسند نہیں ہے اور مجھے اور میاں جی کو جو ہے بریانی ہر قسم کی بیف کی تو بہت ہی زیادہ پسند ہے یہ بہت سارے بلوگ میں ہم لوگ شیئر بھی کر چکے ہیں تو یہاں دیکھیں جی آتے ہی فون بس یہ یہ مراکہ میں مشکل سے تو سکول ٹائم نکالتی ہے صبح سے آپ کے سکول میں بھی لائٹ نہیں تھی تب ہی اتنا پسینہ آپ کو آ رہا ہے پھر صحیح رہاں طبیعت صحیح رہی بول رہی تھی صحیح سر میں درد ہو رہی ہے اور یہ آپ کھاتی ہو گلہ خراب ہو گیا ویسے ہی زکام اتنا ہو رہا ہے آپ کو کوئی بات نہیں اور ابھی کھانا نہیں بنا تھوڑا ٹائم لگے گا بہت آپ کو لگی جاتی ہے بس ہو جاتا ہے ابھی دال بھی ہماری ٹائم ہے تو اب مجھے بھوک کے لئے کچھ تو کرنا پڑے گا بہت نہیں ہو گئی ہے مجھ سے اب میں جوہے لے مہگی بنا کر دوں گی بھائی یہ ہی ہو سکتا ہے یہاں جی بیٹیاں میری ٹوشن چلی گئی ہے نوڈلز کھا کے آج انہوں نے جلدی جانا تھا تو میں یہاں پہ میرے دال چاہے وہ تیار ہو گئے ہیں تو اب میں بنانے لگی ہوں پاپڑ کیونکہ فوسٹینہ چاہے ہو مجھے بار بار دہرا کے بول کے گئی ہے کہ بھائی پاپڑ لازمی بنا دے نا ہم لوگوں نے آ کے چاہے کھانے ہیں تو اس میں سے ہاف جو ہیں وہ میں نے پہلے بنائے تھے تو ہاف پڑے ہوئے تھے تو یہ بس میں بنائے لگی اویل ہمارا ایسی گرم ہوتا ہے تو ملک بھائی کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئے میاں جی کا صبح انتظار کرتے ہوئے میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا بس چائے پی دی تو اب مجھے خود کو بہت بھوک لگی ہے میں شاید ان لوگوں کا انتظار بھی نہ کروں ایسے ہمارے گھر میں تو بہت پسند کیے جاتے ہیں ڈال کے ساتھ ڈال چاول کے ساتھ اپاپڑ تو آپ لوگ کمنٹ سے بتائیے گا آپ لوگ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ایسے ڈال چاول کے ساتھ کچھ لوگ ہری میچھی فرائی کر کے وہ کھاتے ہیں تو یہاں ہی یہ بن چکے ہیں پاپڑ اور میں جو ہے وہ اپنے لئے کھانا ڈال لوں تو میں میاں جی کو انتظار کر رہی تھی تو وہ بھی آئے ہیں تو ان کے پاؤں پر چوٹ لگ گئی ہے تو وہ آتے ہیں وہ درد ہو رہی ہے بہت درد ہو رہی ہے ایسا کہتے ہوئے وہ سو وہی پہ وہ سو گئے ہیں یہ دیکھیں ان کی صبح کی چائے بھی پڑی ہوئی ہے صبح کی طرح پیر میں ہی ناشتہ ہوتا ہے جب تک چاول بھیگے نہ نا وہ دال میں اس کا مزہ نہیں آتا جس کو دال چاول کھانے ہیں رواجیں بھئی کھانے اور جس کو پسند دیں یہاں سے مزہ آتا ہے کھانے کا دیکھیں فرینڈز میں ٹیشن سے آ چکی ہوں اور اب لکس ہو گئے تھے تھوڑا سا ریسٹ کیا اور میں تھوڑے چھوڑے بھی خراب ہو رہی ہے اسی کے ساتھ آج کا میں نے ولوک کرتے ہیں خدم ملدی عبزیلی نیکس لگ میں تھنکس سمچھ فر وچھین مر ویڈیو زیجیر سبسکرائب بای اور ہمارے چینل کو پل وچ آؤٹ بھیجے گا بای